یہ تصویر اس وقت کی ہے جب بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی اسرائیلی صدر کو ملنے گیا اور سب سے پہلے اس کا استقبال کرنے والا قادیانی کمیونیٹی کا رہنما اور پیشوا تھا جو کہ اسرائیل میں مقیم ہے پھر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ لوگ یہ بات نہ جانتے ہوں کہ اس وقت سینکڑوں یا ہزاروں کی تعداد میں قادیانی کفار اسرائیلی آرمی کا حصہ ہیں اور اسرائیلی آرمی کا پرائم فوکس کیا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت شاید نہ ہو پرائم فوکس صرف یہی ہے کہ وہ الکدس پہ حملہ کریں بیت المقدس اور مسجد الاقصاء کو اپنے قبضے میں لیں اور وہ قبضے میں لیے ہوئے ہیں قبضے میں اسی طرح لیے ہوئے ہیں کہ جب چاہیں جا کے مسلمانوں کو شہید کر دیں جب چاہیں اس کے جو بنیادیں ہیں اور جو مسجد الاقصاء اور بیت المقدس کے نیچے جتنی بیسمنٹ ہے اس کو بھی توڑا جا رہا ہے کہ وقت آنے پہ آہستہ آہستہ یہ امارت گر جائے خدا نہ خواستہ اور اس طرح کے حرکات کی جا رہی ہیں مجھے صرف یہ مختصر سا سوال ہے کہ جو لوگ اب بھی شک کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اتنے برے نہ ہوں جتنا ہم سمجھتے ہیں ہمارے جتنے بھی موڈریٹ یا لیبرل یا نیوٹرل قسم کی کمیونٹی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہی آپ کو بڑے پیار محبت سے بات کریں گے لیکن ان کے اندر کی غلازت کو آپ سمجھنے کے لیے آپ کے تھوڑا وقت لگے گا یہ مرزا ملون جو تھا مرزا غلام قادیانی اس بندے نے کہا تھا کہ میں نے جہاد پر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ میں پانچ لائبریریز بھر سکتا ہوں ٹوٹل کتابیں اس کی اسی تھی لیکن جہاد پر جو کتابیں تھی وہ اتنی زیادہ تھی لیکن وہ اس کے نام سے پبلش نہیں ہوئیں وہ کسی قازمی کسی قادری کسی اور نام سے پبلش ہوئیں کسی سنی کا نام دے دیا کسی شیعہ کا نام دے دیا کسی اہل حدیث کا نام دے دیا اور ان کی مساجد میں تقسیم کی گئیں اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر سے جہاد کو بالکل ختم کر دیا گیا آج اسی وجہ سے دنیا کا مسلمان نہیں جاگتا اور یہ جو قرآن پاک آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو دے رہے ہیں انگریزوں کو یہ قادیانیوں نے ان کا ترجمہ کیا اپنی مرضی کا ترجمہ کیا اپنی مرضی کی چیزیں بیچ میں ڈالیں تب ہی انگریز بڑی خوشی خوشی سے لے رہے ہیں انگریزوں کو مسئلہ آپ کے محافلے نہ تھی آپ کے عرصوں سے نہیں ہے انگریزوں کو مسئلہ ہے کہ ان کے اندر دوبارہ ٹیپو سلطان صلاح الدین ایوبی محمد بن قاسم نور الدین زنگی تارک بن زیاد جیسی روح نابیدار ہو جائے جو کہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے دوبارہ نہ نکلے اور اس روح کو ختم کرنے کے لیے یہی قرآن پاک انٹروڈیوز کرائے گے اب ان کی افطاریاں دیکھیں وہاں پر بھی یہ ساری یہ اسرائیل ہائفہ کے شہر میں اسرائیل کو ان کے مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ ہے تو صرف اسلام سے ہے مسئلہ ہے تو صرف اس روح سے مسئلہ ہے جو روح اگر بیدار ہو گئی جو محمد عربی کے شہر اگر دوبارہ بیدار ہو جائیں تو وہ دوبارہ کہیں فلسطین کو ان یہودیوں کے قبضے سے آزاد نہ کروا دیں تو اصل چیز یہ ہے کہ آج مسلمانوں تمہیں جاگنا ہوگا اور ان کا دیانیوں کو ان کا صدباب کرنا ہوگا گین کریں اتنا اتنا مسئلہ اتنا زیادہ ڈر ہمیں یہودیوں کا یا عیسائیوں کا نہیں ہے جتنا ان کا ہے اس کی وجہ بہت واضح ہے کیونکہ یہودی بتاتا ہے کہ وہ یہودی ہے عیسائی بتاتا ہے کہ وہ کافر ہے عیسائی ہے ہندو بتاتا ہے کہ وہ کافر ہے ہندو ہے سکھ بتاتا ہے لیکن یہ تو مسلمان بن کے سامنے آئے ہیں سمجھدار یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے یہ آستین کے سام بن کے ہماری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں اور ہم میں سے مجورٹی اکثریت کو ان کے بارے میں نہیں معلوم اس لئے ان کا صدباب کرنا وقت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر و آمین سم آمین اور انشاءاللہ ان قادیانیوں کو ان یہودیوں کو ہم سب مل کے شکست دیں گے پاکستان پائند آباد